السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر ہم لوگ دنیا اور آخرت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک ایسا عالم بھی ہے جس کو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے بنایا ہے اور اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں اور اس عالم کا سفر انسان کے لئے تب شروع ہوتا ہے جب اس کو اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات کو ان کے مرتبوں کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہوگا اور کسی کو بہت زیادہ تکلیف کیونکہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شخص کی روح قبض کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور موت کے وقت انسان دیکھتا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں جانب جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اگر نیک بندے کا موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے اس کے سامنے اچھی شکل میں آتے ہیں اس کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکال لی جاتی ہے فرشتے اسے مبارک بات دیتے ہوتے ہیں ایک ایسی زندگی کی جس میں اب اسے سکون ہی سکون ہوگا لیکن جب کسی بد انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے جب کسی کافر کے موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بھی دائیں اور بائیں جانب تمام جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اسے فرشتے نظر آتے ہیں لیکن یہ فرشتے ایسی شکل میں آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے اپنی وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم ایک بد انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو تو جب اس نے اپنی وہ شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شکل دیکھ کر کہا کہ ایک نافرمان انسان کے لیے تو اتنا ہی عذاب کافی ہیں کہ تمہاری شکل دیکھ لیں اس قدر بیانک شکل میں موت کے فرشتے ایک برے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور جب یہ سب انسان کے سامنے آتا ہے اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاف سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے وہی سچائی جس کو ایک نافرمان اور ایک کافر زندگی بھر جھٹلاتا رہا اور اب وہ اس کے سامنے ایسی شکل میں سامنے آئی ہے کہ اب آگے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں نہ اس کا ایمان اب معتبر ہے اور نہ اس کی توبہ لیکن اگر انسان نیک ہے تو اس کے لئے ایسی خوشخبری لے کر آئی ہے کہ اس کی زندگی بھر کی محنت اب رنگ لانے والی ہے پھر جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر میں اتاننے کے بعد مردے کو قبر دباتی ہیں اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہیں لیکن اگر وہ شخص نیک نہیں ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی اچھے سے نہیں گزاری ہوتی ہے تو اس کو اس زور سے قبر دباتی ہیں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں پھر جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس وقت ہر شخص گھبرا جاتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو مجھے اکیلہ یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سکینت نازل فرما دیتا ہے اور اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے آگے آنے والی منزلوں کے لیے پھر جب تمام گھر والے تمام اولاد اور تمام رشتدار جن کے لیے زندگی بھر سب کچھ کیا اور ان کے لیے اللہ کی نافرمانی کی آج وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس لیے دوستو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس رب کو نراض نہ کیا جائے جس کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس کوئی مدد کیلئے نہیں آسکتا پھر جب تمام لوگ چلے جاتے ہیں اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے داتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایہ ڈراؤنی اور حیبتناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں بھی سیاہ اور نیلی اور دیکھ کی برابر اور شولہ زن ہیں ان کے ڈرا دینے والے بھال سر سے پاؤں تک ہیں اور ان کے دات کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہتے ہیں وہ اچانک مردے کو جھنجوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں پر نہایہ سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں مَا رَبُّكْ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں مَا دینُكْ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کرتے ہیں مَا کھنتَ تَقُولُ فِي حَذَ الرَّجُلُ ان شخص کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ دوستو آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات پر غور کر لینا ضروری ہے ہم یہ سوال سن کر یہ نہ سوچیں کہ ان سوالوں کا جواب تو ہمیں معلوم ہے اور ہم آسانی کے ساتھ ان کا جواب دے سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ قبر میں اسی شخص کو ثابت قدم رکھے گا اور اسی پر سکونت نازل کرے گا تاکہ وہ ان سوالوں کے جواب بلکل سکون کے ساتھ دے پائیں کیونکہ جیسے اوپر بیان ہوا کہ قبر میں اترنے کی ہال نہ کی اور ان دو فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص گھبرا جائے گا اللہ یہ کہ اللہ اس کو ثابت قدم کر دیں اس کی دل پر سکونت نازل کر دیں لیکن یہ سکونت اور ثابت قدمی صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں پر اترے گی لیکن اگر زندگی اچھی نہیں گزری ہوگی تو پھر چاہیں آپ نے دنیا میں کتنے ہی بار اس کو رٹ لیا ہو ان جوابوں کو قبر میں ایسی گھبرات ہوگی ان فرشتوں کو دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے مو سے یہ جواب نہیں نکلیں گے لہٰذا اگر وہ شخص نیک ہوگا تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ فرشتے اس سے کہیں گے تجھے کس نے بتایا وہ شخص کہے گا میں نے اللہ عز وجل کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لائے اور تصدیق کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر منکر نکیر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تُو یہی کہے گا اس وقت آسمان سے منادی ندہ کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کیلئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناو اور اس کیلئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر پشادہ کر دی جائے گی جنت کی کھڑکی کھولنے کا واقعہ اس طرح ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور اس کے ساتھ فوراً اس کھڑکی کو بند کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر داہینی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ جہنم تھی اور اب یہ جنت ہے اور یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ بندہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ اللہ تعالی نے اسے کیسی عظیم مسئیبت سے بچا کر کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے لیکن دوستو اگر وہ شخص وہ نیک والا شخص نہیں ہوا اس کی زندگی اچھی نہیں گزری ہوگی اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا ہوگا تو وہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں بس یہی کہے گا اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ معلوم نہیں پھر پوچھا جائے گا اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری افسوچ مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں تو وہی کہتا تھا اور سنتا تھا جو لوگ کہتے تھے اس وقت ایک پکاننے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے وہ فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ اگر پہاڑ پر وہ گرز مار دیا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے کیونکہ وہ اندھے اور بہرے ہوں گے اس لئے نہ اس کی چھیخے سنیں گے اور نہ اس کی حالت کو دیکھیں گے تاکہ اس پر رحم آئے نیساپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے اس کے وہ برے عامال جو اس نے دنیا میں کیے تھے جانوروں کی شکل میں آئیں گے کبھی بھیڑیے کی کبھی کسی اور شکل میں آ کر اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے اور اس کے الٹا جس شخص نے دنیا میں نیک عامال کیے ہوں گے وہ قیامت تک کے لئے اس کی قبر میں اس کے لئے سکون کا اور آرام کا سمان بن بن کرائیں گے اور یہ سلسلہ پھر قیامت تک جاری رہے گا نہ جانے کتنی لمبی مدت ہے جو لوگوں کو عالم برزخ میں گزارنی ہے اس لئے دوستو جس طرح ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ وہ عذاب کوئی ایسا عذاب نہیں ہے جو دنیا کے عذابوں سے مشابہ ہو وہ ایک بہت سخت اور خطنناک عذاب ہے جس کو ہم ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں اور کہاں کہ ہزاروں سال قیامت تک کا انتظار اس لئے دوستو ہمیں دنیا میں وہ عامال کرنے چاہیے جو ہماری موت کے لئے بھی آسانی کا سمان بنے ہماری روح بھی آسانی سے نکلے ہمیں فرشتے بھی اچھے اور حسین اور محبوب چہروں میں لینے آئیں ہمیں مبارک بات دیں اور قبر میں بھی اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھیں اللہ تعالی سے دعائیں کہ وہ ہم سب کو ایسے عامال کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عذاب قبل سے بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ